بسم اللہ الرحمن الرحیم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی حدیث یہ جانتے ہوئے بیان کرے کہ وہ چھوٹ ہے تو وہ دو چھوٹوں میں سے ایک ہے عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک موصل نصیحت فرمائی جس سے دل لرس گئے اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رخصت ہونے والے شخص جیسی نصیحت کی ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ وسیعت فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور امیر سربرہ کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو انقریب تم لوگ میرے بات سخت اختلاف دیکھو گے تو تم میری اور میرے خدایت یافتہ خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا اور دین میں نئی باتوں بدتوں سے اپنے آپ کو بچانا اس لیے کہ ہر بدت گمراہی ہے اربان من ساریہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھیں ٹپ ٹپا گئیں اور دل لرز گئے ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن راستہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اس راستہ سے میرے بعد صرف حلاق ہونے والا ہی انحراف کرے گا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا لہٰذا میری لہٰذا میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت سے جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور امیر کی اطاعت کرنا چاہے وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ مومن نکیل لگے ہوئے اونٹ کی طرح ہے جدھر اسے لے جایا جائے ادھر ہی چل پڑتا ہے اربان بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی پھر ہماری جانم متوجہ ہوئے اور ہمیں ایک مؤثر نصیحت کی پھر راوی نے سابقہ حدیث جیسی حدیث ذکر کی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ آواز بلند اور غصہ سخت ہو جاتا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حملہ آور لشکر سے ڈرانے والے اس شخص کی طرح ہیں جو کہہ رہا ہے کہ لشکر تمہارے اوپر صبح کو حملہ کرنے والا ہے شام کو حملہ کرنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں اور قیامت دونوں اس طرحے قریب پھیجے گئے ہیں اور سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہادت والی اور بیچ والی انگلی ملاتے پھر فرماتے ہم دو صلات کے بعد جان لو کہ سارے امور میں سے بہتر اللہ کی کتاب قرآن ہے اور راستوں میں سے سب سے بہتر محمد کا راستہ سنت ہے اور سب سے بری چیز دین میں نئی چیزیں بدعات ہیں اور ہر بدد نئی چیز گمراہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جو مرنے والا مال و اسباب چھوڑے تو وہ اس کے وحرسوں کا ہے اور جو کرز یا اہل و ایال چھوڑے تو کرز کی ادائیگی اور بچوں کی پرورش میری ذمہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس دو ہی چیزیں ہیں ایک کلام اور دوسری چیز طریقہ تو سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر طریقہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے سنو تم اپنے آپ کو دین میں نئی چیزوں سے بچانا اس لیے کہ دین میں سب سے بری چیز محدثات نئی چیزیں ہیں اور ہر محدث نئی چیز بدد ہے اور ہر بدد گمرہی ہے سنو کہیں شیطان تمہارے دلوں میں زیادہ زندہ رہنے اور جینے کا وسوسہ نہ ڈال دے اور تمہارے دل سخت ہو جائیں نمبر ایک خبردار آنے والی چیز قریب ہے نمبر دو دور تو وہ چیز ہے جو آنے والی نہیں خبردار بدبخت تو وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت لکھ دیا گیا اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے اگاہ رہو مومن سے جنگ و جدال اور لڑائی چھگڑا کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینا فسط نافرمانی ہے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترکے تعلق کرے نمبر تین سنو تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا اس لیے کہ جھوٹ سنجیدگی یا ہسی مزاق مزاق میں کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے نمبر چار کوئی شخص اپنے بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے پورا نہ کرے نمبر پانچ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے شنانچہ سچے آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ کہا اور نیکوکار ہوا اور جھوٹے آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اور گنہگار ہوا سنو بندہ چھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قذاب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے ام المومنین آئشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللَّهِ وَاللَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابُ یعنی وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں اس کی بعض آیات معلوم و متعین معنی والی محکم ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض آیات متشابہ ہیں بس جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے وہ تو اس کے متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں تاکہ فتنہ پھیلائیں اور ان کے معنی مراد کی جستجو کریں حالانکہ ان کے حقیقی معنی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان رکھتے ہیں یہ تمام ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور نصیحت تو صرف اکل مند حاصل کرتے ہیں اور آیت کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات میں جھگڑتے اور بحث و تقرار کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ قریمہ میں مراد لیا ہے تو ان سے بچو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ اس وقت ہوئی جب وہ جددال بحث اور جھگڑے میں مبتلا ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَبَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ اور کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ یہ ذکر صرف آپ سے جھگڑنے کے لئے کرتے ہیں بلکہ وہ تو جھگڑالو ہی ہیں حضائفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بددی کا روزہ نماز صدقہ اور زکاة حج عمرہ جہاد نفل و فرض کچھ بھی قبول نہیں کرتا وہ اسلام سے اسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بددی کا عمل قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنی بدد ترک نہ کر دے تینکس فور واشنگ